سٹیروائٹس جسے لینے کے بعد باڈی بیلٹرز کچھ ہی دنوں میں کلوز آف مسلز بنا لیتے ہیں آخر یہ میڈسن کس طرح کام کرتی ہے اور اس میڈسن میں ایسا کیا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اتنے بڑے بڑے مسلز بن جاتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں سٹیروائٹس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اتنی گھاتک اور پاورفل میڈسن کس طرح وجود میں آئی اور سب سے پہلے سٹیروائٹس کو کس فیڈ میں یوز کیا گیا اور آخر کیا وجہ ہے کہ آئی او سی کو سٹیروائٹس کو بین کرنا پڑ گیا سٹیروائٹس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا دراصل سٹیروائٹس کی شروعات ہوئی نائنٹین تھرٹی ون میں جب جرمن سائنٹسٹ ایڈالف گوٹینٹ نے فرس ٹائم یورین سے سٹیروائٹ ہارمون ایڈروسٹینون کو ایکسٹیکٹ کیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یورین میں ہارمون کہاں سے آ گیا اور اسے نکالنا کیوں ضروری تھا دراصل میل ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹوسیرون ہارمون پایا جاتا ہے جو کہ مردوں ہوں مردوں والے فیچرز لائی بھاری آواز دھاڑی اور اس کے علاوہ مسلز پروائیڈ کرتا ہے یہ سب آج تو ہمیں معلوم ہے لیکن آج سے پہلے سائنٹسٹ کو صرف اتنا پتا تھا کہ میل ٹیسٹیکلز میں کوئی ایسا پاورفل ہارمون ضرور پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے میلز میں یہ چینجز آتی ہیں پھر اس کے بعد سائنسزانوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسے لیب میں تیار کریں سال 1935 جب پہنی مرتبہ چار سائنسزانوں نے مل کر میل ٹیسٹیکلز سے ٹیسٹوسیرون ہارمون کو ایکسٹیکٹ کیا اور ٹھیک اسی سال ایڈالف گوٹینٹ نے ایک اور سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر ٹیسٹوسیرون پر ریسرچ کی کہ کس طرح ہم ٹیسٹوسیرون سٹیرویڈ کو نیچرل کولیسٹرول سے ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسے بنا سکتے ہیں ابھی تک تو سائنٹسٹ ٹیسٹوسیرون کو ٹیسٹیکلز سے ایکسٹیکٹ کر رہے تھے لیکن اب انہیں ایک فارمولا مل گیا تھا کہ کس طرح وہ ٹیسٹوسیرون سٹیرویڈز کو آرٹیفیشلی بنا سکتے ہیں اور ان سب ایولیشن کے چلتے ہیں ان دونوں سائنٹسٹ کو نوبل پرائز بھی دیا گیا یہ وقت تھا ورلڈ وار کا اور ان دنوں اس طرح کی گھاتک چیز کی ایولیشن نازی کے لیے ہتھیار ثابت ہوئی نازی سے اپنے سولجرز میں سٹینٹ اور اگریشن بنانے کے لیے استعمال کرنے لگ گیا یہاں میں بتاتا چلوں کہ ٹیسٹوسیرون کی وجہ سے میلز میں اگریشن بڑھتا ہے جب ٹیسٹوسیرون لیول پیک پر ہوتا ہے تو میلز اگریسیو ہو جاتے ہیں سولجرز میں ٹیسٹوسیرون سٹیرویڈز کو انجیکٹ کرنے کے بعد کچھ میڈیکل بینیفٹس بھی سامنے آنے لگ گئے جیسے کہ انجرڈ، ٹراما اور بانڈ وکٹنز میں تیزی سے ریکوری دیکھنا کو ملی بس پھر کیا تھا؟ اس ایکسپیرمنٹ کے کامیاب ہونے کے بعد سٹیرویڈز وار دیکھنا کو ملی میرک ٹیسٹیکل سے ٹیسٹوسیرون ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ٹیسٹوسیرون سے سٹیرویڈز اور باقی کیمیکل کمپاؤنڈز بننے لگ گئے اور پہلی دفعہ جرمنی اور یو ایس اس آر یعنی کہ رشیہ نے اولیمپکس میں سٹیرویڈز کو انٹروڈیوز کروا دیا جس کے بعد سٹیرویڈز دنیا کے سامنے ایک پاؤنفول میڈسن کے طور پر سامنے آئی انیس سو چالی سے انیس سو پچاس کے بیچ سٹیرویڈز وار دیکھنے کو ملی رشیہ ویٹ لفٹرز سٹیرویڈز لینے کے بعد کمپیٹیشنز کو ڈومینیٹ کرنے لگ گئے جس کے بعد امریکہ اور باقی دیشوں نے بھی اس میں بھاگ لینے کا فیصلہ کر دیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد سٹیرویڈز کا استعمال پیک پر پہنچ گیا ہر ایتلیٹ اسے کنزیوم کرنے لگ گیا جس کے بعد فائنلی 1967 میں آ کر آئی او سی دی انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے اسے بین کر دیا موسیقی